السلام علیکم دوستوں مشٹر رزا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈی سی چارجنگ فین کے بارے میں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈی سی چارجنگ فین ہے اور اس میں یہ فائلٹ ہے کہ اس کے سارے فنکشن آن ہے لیکن یہ جو فین ہے یہ نہیں چل رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک LED لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہمیں سپیڈ کے بٹن شو ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارا یہ فین آن نہیں ہو رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈی سی چارجنگ فین کو چیک کر کے اس کے فائلٹ کو دور کر سکتے ہیں تو آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ آخر تک میرے ساتھ رہیں اور ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک بھی ضرور کیجئے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ہم اسے یہاں شروع سے چیک کریں گے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کور لگا ہوا ہے تو ہم اس کور کو کھولیں گے جیسا کہ ہمارا یہ کور کھل چکا ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک بیٹری نظر آ رہی ہے تو ہم اس بیٹری کو باہر نکالتے ہیں اور اس بیٹری کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کتنے وولڈ کی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہمیں 12 وولڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فین جو ہے 12ولٹ کی ہے بعض دفعہ اس میں 6ولٹ کے موٹر بھی لگے گے ہوتے ہیں تو اس فین میں جو موٹر لگا ہوا ہے وہ 12ولٹ کی ہے تو اب ہم اس بیٹری کے چارجنگ کو چیک کریں گے دیکھیں یہاں پہ ہم چیک کر رہے ہیں یہاں پہ 13.2ولٹ ہمیں شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے بیٹری فل چارج ہے پھر بھی ہمارا یہ ڈی سی فین نہیں چل رہا ہے تو اب ہم اس کے اس والے کور کو کھول کے اسے چیک کریں گے کہ آیا ہے اس کے جو اندر پی سی بھی لگا ہوا ہے اس میں کوئی فائلت ہے یا کوئی اور وجہ ہے دوستو ہم نے یہاں کے تمام اسکرو کو کھول دیئے ہیں اور یہاں پہ ایک چیک نٹ لگا ہوا ہے تو اسے بھی ہم اس طرح سے گھما کے کھول لیں گے اور اس کے بعد اس کے یہاں پہ لاک بنے ہوئے ہیں تو ہمیں اس اسٹین کو لاک کے ذریعے کھولنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھول چکا ہے دوستو یہاں پہ ہمیں ساری چیزیں ہو کے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جیسا کہ دو وائر یہ دیکھیں یہ پنکھے کے سپریٹ ہیں اور یہ یہاں سے جا رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سوچ لگا ہوا ہے اور اس سوچ سے یہ دو وائر اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اب ہم یہ جو موٹر میں جو تارے جا رہی ہیں ان کو کھول کے اور یہاں سے بیٹری لگا کے چیک کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹری کے ذریعے ڈیریک کرنڈ دے رہے ہیں اور ہمارا یہ فین آن نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس فین کے موٹر میں کوئی مسئلہ ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس ان تمام چیزوں کو بند کر دیں گے دوبارہ سے اور اس کے اوپر والے جو کور ہیں ان کو ہٹا کے اس کے موٹر کو نکالیں گے اور ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے موٹر کو چینج بھی کریں گے دوستوں جیسا کہ ہم نے اس پنکھے کو دوبارہ سے فٹنگ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر کی کور کو کھولیں گے یا سا کہ ہم نے اس کے یہ بیک سائٹ کو نکال دیا ہے یہ پنکھا جو ہے پوری طرح سے پیک ہے تو ہم اس سکرو کو کھولیں گے یہاں پہ اس کے گیر بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں موٹر کھولنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے تو اب ہم اس کے یہ جال بغیرہ کو کھول کے پھر آگے کے کام کریں یہ لوز کرنے کے بعد یہ اس طرح سے آسانے سے نکل جاتا ہے جیسا کہ یہ ہم نے نکال دیا ہے اور اب ہم اس کے بلیڈ کو کھولیں گے بلیڈ کو کھولنے کے لیے ہمیں اس پر کو اس طرح سے پکڑنا ہوگا اور اس سے اس طرح سے گھوانا ہوگا یہ الٹا چوڑی ہے اس طرح ٹیٹ ہوتا ہے اس طرح کھولتا ہے اور یہ اس کے بلیڈ بھی نکل چکے ہیں یہاں پہ یہ چیک نٹ دیا گیا ہے اسے بھی ہم اس طرح سے کھول لیں گے اور یہ دیکھیں یہ جال پورا طرح سے کھول چکا ہے دوستو یہاں پہ ہم نے سارے اسکرو کھول دی ہیں صرف دو اسکرو لگے ہوئے ہیں تو اب ہم اس کبر کو دیکھیں ہم اس طرح سے نکال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ موٹر اندر لگی ہوئی ہے اور یہاں سے نکل چکی ہے یہاں پہ تھوڑا سا تار کھچ رہا ہے تو ہم یہاں سے تاروں کو کھچ کے دیکھیں ہماری تار بھی ٹوٹ گئی ہے کھچنے میں دوستو جیسا کہ ہم نے اس موٹر کو باہر نکال لیا ہے اور اب ہم اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں کہ آیا ہماری یہ موٹر صحیح ہے یا خراب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری موٹر بلکل صحیح ہے دوستو جیسا کہ ہم نے اسے چیک کر لیا ہے ہماری یہ موٹر بلکل صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اس تار میں کوئی مسئلہ ہے یہ جو تار یہاں سے آ رہی ہے یہ بیس سے کہیں بریک ہے دوستو ہم اسے اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس تار کو نکال کے اس کی جگہ دوسری تار ڈال کے اس فین کو چالو کر سکتے ہیں لیکن اب ہم اس طرح سے کریں گے کہ اس میں نئی تار ڈالیں گے اور اس کے بیک سائٹ سے وہ تار نکال کے اسے ڈائریک سولر پہ چلائیں گے یا پھر بڑی بیٹری پہ چلائیں گے اس بیٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ یہ بیٹری پہ اس کی جو ٹائمنگ ہے بیک اپ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے دو سے تین گھنڈے میں یہ پنکھا جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے تو اب ہم اسے دوبارہ سے فٹ کریں گے دوستو وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک بڑی وائر لی ہے چالیس چیتر کوپر کی وائر ہے وہ ہم نے یہاں سے جگہ بنا کے یہاں سے تار کو ان کیا ہے اور پھر اس کے ذریعے یہاں پہ نیچے جگہ بنی ہوئی ہے یہاں سے ہم نے تار کو ان کر کے یہاں سے نکالا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے موٹر میں ان وائر کو شوڑ کر دیا ہے اور اب ہم اسے بند کر کے دوبارہ سے اس میں لگانے جا رہے ہیں اور اب ہم اسے اس طرح سے بند کریں گے دیکھیں پرانی والی وائر کو میں نے نکال کے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے بعد میں اسے ہم سیٹ کر دیں گے جیسا کہ اس وائر کو ہم نے یہاں ڈال کے اور یہاں پہ موٹر کو فٹ کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ایک گھٹ دے دیا ہے کہ تار جو ہے وہ کھچ کے اندر سے اس کے شوڑنگ ہوگیرا نہ ٹوڑیا ہے دوستو جیسا کہ ہمارا یہ چارجنگ پین مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے ہم نے سولر ڈی سی فین بنا دیا ہے اور اب ہم اسے سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں بڑی بیٹری پہ چلا سکتے ہیں اور نیچے کا فنکشن ہم نے کٹ دیا ہے اور تاروں کو یہاں اندر کر دیا ہے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے بیک اپ بہت بھی کم ہوتی تھی اس بیٹری کی اس ویہ سے اس میں اس طرح کا کیا گیا ہے تو یہاں سے ہم نے تارے نکالی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلگ ہے اور اس بوڑ کو ہم نے اس بیٹری سے سپلائی دیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس بوڑ کے ذریعے اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں سو دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل مشٹر رزا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ